سمجھا اور اپنے نیچے رکھ لیا اب ایک دن اس انڈے میں سے ایک پیارا سا ننہ منہ اکاب پیدا ہوا جس نے اپنے آپ کو مرگی کا چوزہ سمجھتے ہوئے پرورش پائی اور مرگی سمجھ کر بڑھا ہو گیا ایک دن باقی مرگیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اس نے آسمان کی بلندیوں پر کچھ اکاب اڑتے ہوئے دیکھے اس کا بہت دل چاہا کہ کاش وہ بھی ایسے اڑ سکتا جب اس نے اپنی اس خواہش کا اظہار دوسری مرگیوں سے کیا تو انہوں نے اس کا مزاق اڑانا شروع کر دیا کہہ کے لگاتے ہوئے کہا کہ تم ایک مرگی اور تمہارا کاب اکام جو ہے اکابوں کی طرح اڑنا نہیں ہے کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس اکاب نے اڑنے کی حسرت دل میں دبائی اور ایک لمبی عمر پائی اور مرگیوں کی طرح جیتا رہا مرگیوں کی طرح ہی مرا منفی سوچوں کو دل میں بسا کر جو رہتے ہیں یا رہنا ان سوچوں کا غلام بن کر رہنے کے مترادف ہوتا ہے اگر آپ اکاب تھے اور آپ کے خواب آسمان کی بلندیوں میں اڑنے کے تھے تو پھر اپنے خوابوں کو عملی جامع پہنائیے کسی مرگی کی بات پر دھیان نہ دیجئے کیونکہ انہوں نے آپ کو بھی اپنے ساتھ ہی پستیوں میں ڈالے رکھنا ہے اپنے شخصی احترام کو بلند رکھنا اپنی نظروں کو اپنی منزل پر رکھتے ہوئے پرعظم بلند حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنا کامیابی کا راستہ ہے جب معاملات آگے نہ بڑھ رہے ہوں تو اپنی روز مرہ کی عادتوں سے ہٹ کر کچھ کرنا بھی کامیابیوں کو آسان بنا دیتا ہے اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اللہ نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے اپنی حالت آپ بدلنے کا خیال نہ ہو اچھا بعض لوگ حسد کی وجہ سے دوسرے کو آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کی منزل پستی نہیں بلندی ہے حسد کے جذبے سے بھرے یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ غلط راستے بتاتے ہیں منزل کی بجائے جان بوچ کے بھٹکاتے ہیں اکتوبر دو ہزار اکیس تک بیرونی اور مقامی کرزوں کا جو مجموعی حجم ہے وہ چالیس ہزار دو سو اناسی عرب روپے تک پہنچ گیا ہے جبکہ اکتوبر دو ہزار بیس میں جو ہمارے مجموعی کرزیں ہیں وہ پینتیس ہزار پانچ سو چار عرب روپے تھے دوسرے بیرونی اور مقامی جو کرزیں ہیں ان میں اضافے کے اگر میں بات کروں تو زیادہ تر معاشی جو ماہرین ہیں ان کے مطابق جو حکومت ایک کرز کو اتارنے کو اتارنے کی خاطر مزید جب کرز لے رہی ہے تو ان کا کہنا ہے کہ مسئلے کے حل کے لیے حکومت کو آمدنی اور براہ راست جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس میں اضافے کے لیے کوششیں تیز کرنے کی ضرورت ہے آپ اگری ڈیس پات سے کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھئے جب حکومت کی آمدن کم ہوتی ہے اخراجات زیادہ ہیں یا فسارے زیادہ ہیں تو جیسے آپ ایک گھرانے کے حوالے سے سوچ لیں کہ اگر میری آمدن کم ہے میری اخراجات زیادہ ہیں تو ان کو پر کرنے کے لیے مجھے کوئی نفع کردہ لینا پہتا ہے تو حکومت کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے دیکھئے کوئی پچھلے تین بجٹ میں اگر آپ کی بجٹری خسارہ ہے وہ تقریباً پنگرہ سے سولہ ہزار ارب کا بجٹری خسارہ ہے تو ابھی جو آپ کو نظر آرہا ہے کہ جب تیٹی آئی کی اقرار پتا ہے اگست میں تو اس وقت جو ملیموئی کردہ جاتھے وہ تقریباً تیس ہزار ارب کے تھے اب وہ تین سالوں میں بڑھ کے پچاس ہزار ارب پہنچ گئے ہیں تو اس میں سے پنگرہ سولہ ہزار ارب تو جو بجٹ کا خسارہ ہے وہ ہے اور باقی چار ہزار ارب جو ہے وہ ناوہ آپ گل لیجئے تو یہ بڑی تشویشناک سی سیچوئیشن ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے اگر اکتر سال میں آپ دیکھیں پاکستان کی جو اکتر سال امارشی تعلیم کی اس میں ہم نے توچل کردہ جو کٹھا کیا تھا وہ تقریباً ساٹھ فیصد تھا اور یہ پچھلے تین سالوں میں چالیس فیصد اس میں اضافہ کیا ہے صرف تین سالوں کے اندر تو پڑی تیزی سے کردہ جات بڑھ رہی ہیں جب پیپلز پارٹی آئی تھی دو ہزار آٹھ میں تو اس وقت مہموئی کردہ جو تھا وہ چھ ہزار ارب کا تھا پانچ سال پیپلز پارٹی کے رہے وہ چھ ہزار سے اس کو سونہ ہزار ارب پہ لے گئی پھر پی ایم ایل این آئی وہ سونہ ہزار سال کو تیس ہزار پہ لے گئی پانچ سالوں میں لیکن یہ پچھلے تین سالوں میں جس تیزی سے کردہ جات بڑھ رہا وہ پاکستان کی معاشی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ارے ڈاکس صاحب یہ اپوزیشن جماعتیں جو آنے والا منی بجٹ اس پر بڑی تنقید کہہ رہی ہیں کہ جی اس سے مزید مہنگائی ہوگی تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ حکومت واقعی آئی ایم ایف کے ورہ سے مجبور ہے حکومت کے پاس اب اور کوئی آپشن نہیں ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان جماعتوں کو کیا واقعی اپوزیشن جماعتیں کہنا چاہیے مجھے تو نہیں لگتا انہوں نے اپوزیشن والی بڑا عام سوال اٹھایا آپ نے بالکل کوئی اپوزیشن والی چیز یہ ہے وہ نظر نہیں آتی بکسمت ہماری یہ ہے کہ نہ تو پی ٹی آئی کے سامنے جو عوام کے مسائل ہیں جو عوام کے اوپر بھج بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے نہ ان کے لیے کوئی وہ پریوریٹی ہے اور نہ ہی ہمیں کوئی متبادل حکمت عملی جو اپوزیشن کی جن کو آپ اپوزیشن کہہ رہی ہیں نہ تو پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی متبادل حکمت عملی سامنے آتی ہے کہ ان کے پاس کیا منصوبہ ہے کہ عوام کے جو مسائل ہیں جو اس وقت تقریباً نائنٹی فائی پرسنٹ پاکستانی جو ہیں وہ مہنگائی کے کمپلین کرتے ہیں ان کے پاس کیا سلوشن ہے ان کے پاس کیا حکمت عملی ہے کیا متبادل پلین ہے تو کبھی تو ایسے محسوس ہوتا ہے سیریسلی کہ یہ سبھی اکٹھے ہوئے ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ کوئی مزاق ہو رہا ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح اچھے ڈاکسر میمواشید ازیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ڈالر جلد ایک سو اسی روپے پر پہنچ جائے گا جس سے غیر ملکی جو ذریعہ مبادلہ ہے اس میں کمی اور مہنگائی میں مزید اصافہ ہو جائے گا تو کیا وجہ ہے کہ آئی ایم ای پاکیج اور یہ جو سعودی ایرہ پاکیجز کے باوجود جو ڈالر کی قیمت ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی ہے مطلب آپ بھی مزید اوپر جانے کی باتیں ہو رہی ہیں جی بلکل زبردست سوال ہے اور میرے علم کے مطابق آج جو ہے اگر آپ مارکٹ میں ڈالر فریدنے جائیں تو آپ کو ایک سو بیاسی سی راسی سے کم نہیں مل رہا ہے ایک سو اسی سے آلیڈی تجاوز کر چکا ہے اور ڈالر کی شدید کلت ہے ساری ہی بڑی مارکٹس کے اندر دیکھئے وہ ایکنومکس میں کہا جاتا ہے کرنسی is like a commodity یعنی کہ کرنسی بھی ایک اجناس کا آئیٹم ہے اگر آپ کے شہر میں چینی کی ڈیمانڈ بہت تیز ہو اور چینی کی سپلائی کم رہ جائے تو ظاہری بات ہے کہ چینی کی قیمت پڑ جائے گی اب ہم نے پچھلے مہینے میں نے اچھو اتر سالہ پاکستانی معاشی تاریخ میں کبھی نہیں سنا تھا کبھی نہیں پڑا تھا کہ ہم نے ایک مہینے میں آٹھ ارب ڈالر کی امپورٹ کر ڈالی ایکسپورٹ جو ہے وہ تین ارب ڈالر کی اردگرد ہے تو پانچ ارب ڈالر کا مہانہ خسارہ جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈالر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور جو سپلائی ہے وہ کم ہے تو ظاہری بات ہے اگر سپلائی کم ہوگی تو ڈالر کی کیمت جو ہے کسی تیزی سے جڑے گی جس تیزی سے ہمیں نظر آ رہے ٹھیک ہے اچھے ڈالر کی جو ملگیر جو پرسیپشن سروے ہے اس کے مطابق یہ جو نائنٹی پرسن سے زیادہ پاکستانیوں کا خیال یہ ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے دورے حکومت میں اگر پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں کمپیریزن اگر کیا جائے تو پچھلی حکومتوں کے مقابلے میں مہنگائی اور قیمتوں میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ اور جب بھی حکومت سے بات کی جائے حکومت بھی موقف لیا جائے تو وہ مطابق اب تک یہی کہتے چلے آ رہے ہیں جی پچھلی حکومتوں نے یہاں تک پہنچا دیا ان کے لیے وے کرزے ان کی ایسی پولیسیز ان کی جو سٹرائٹیجیز تھیں خاص طور پر معیشت کو لے کے اکانومی کو لے کے اس کی ورہ سے ہم لوگ تو معاملہ ٹھیک کرنے میں لگے ہیں لیکن چلے شروع کا ایک سال یہ باتیں سمجھ جاتی ہیں ڈیڑھ سال یہ باتیں سمجھ جاتی ہیں ساڑھے تین سال کے بعد جب مطلب اگلے الیکشن کی بھی تیاریاں شروع ہونے لگی ہیں اب یہ مطلب ٹینئر اور آلموس پورا ہونے والا تو اب یہ باتیں عوام کو بھی حضم نہیں ہو رہی ہیں جی بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں چوتھے سال میں اگر ایک جماعت یہی کہتے رہے کہ پچھلی پارٹیز کی وجہ سے پچھلی حکومتوں کی وجہ سے ہم کو یہ بھگتنا پڑھ رہا ہے تو وہ چورن آپ سمجھے کہ وہ چورن بھکتا نہیں آج جس رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا اور ساتھ میں ایڈ کرنا چاہوں گے سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں ایسے تو واقعی حکومت کرنا بڑا آسان ہو جائے کہ آپ چار سال کہتے رہیں کہ جو ہو رہے وہ پچھلے والوں کی ورے سے ہو رہے اور جو آخری سال ہے وہ الیکشن کی تیاری میں گزار دیں بس جی پانچ سال پورے ہو گئے یہ تو سب سے آسان طریق ہے دیکھیں آج جو رپورٹ سامنے آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی وہ اس میں ایک بات تو بڑے واسطور پر کلیر ہے کہ عوام کو بے وکوف نہیں بنایا جا سکتا آپ کسی معیشت دان کو بٹھا لیں بلکل نہیں بنایا جا سکتا حکومت کے ترجمان آ جائیں اور معیشت کی بڑی تاریخیں کرتے رہیں عوام جو ہے جو بزار میں نکلتی ہے آٹا خریدنے کے لیے چینی خریدنے کے لیے اپنے موٹسائیکل میں پیٹرول ڈلوانے کے لیے وہ جانتی ہے کہ اس کی معیشت کیسی ہے ان کو یہ کہنا کہ آپ کی معیشت بڑی اٹھا جا رہی ہے معیشت کے سارے اشاریے جو ہیں وہ بسپت ہیں ان کو بے وکوف نہیں بنایا جا سکتا اور یہ آج کا جو سروے ہے وہ یہی بتاتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ تقریبا 93% پاکستانی کہہ رہے ہیں کہ جو مہنگائی ہے وہ آج کل کی حکومت پیٹی آئی کی حکومت کے دوران سب سے ہائے ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ 86% لوگوں نے کہا ہے کہ ہماری انکم گر رہی ہے تو یہ دو دھاری تلوار ہے جو پاکستانیوں نے پہلے کبھی ایکسپیرنس نہیں کی یعنی کہ آمدن جو ہے وہ گر رہی ہے اور جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے حقیقت یہ ہے کہ انیس سو سان کے سن دو ہزار آٹھ تک پاکستانیوں کی جو اوسطان آمدن ہے وہ مسلسل بڑھتی رہی ہے